اسلام علیکم دوستو آج میں عمران حسین آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں آج ہم بات کریں گے ایرانی اور دکنی تیتر کے بارے میں اور ان سے ہونے والے فائدے کے بارے میں کہ پالنا چاہیے یا نہیں پالنا چاہیے اور اگر ان کو پالنا چاہیے تو یہ ہمیں کیا فائدہ دے سکتے ہیں اور کیا نقصان دے سکتے ہیں سب سے پہلے میں گزالش کروں گا ان حضرات سے جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری باقی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹکیشن کے ذریعے مل جائیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پھر آپ اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں بہت شکریہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شوق تو کرتے ہیں لیکن اگر شوق کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ چیز فائدہ بھی دے تو یہ سونے پر سوہاگا ہو جاتا ہے اگر کسی کو شوق ہے ایرانی دکنی تیتر کا اور ساتھ میں اگر وہ اس کو اپنے فائدہ کے لئے یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہو سکتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں انویسٹر ہیں تو انویسٹ کر کے آپ کو کتنا پروفٹ ہو سکتا ہے آئیے ہم ایک حساب لگاتے ہیں کاپی پنسل پر میں آپ کو ایک حساب بتاتا ہوں کہ ایرانی تیتر کتنے کے آتے ہیں کیا کھاتے ہیں کتنا کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد وہ کتنا ہمیں دے کر جاتے ہیں آئیے اپنی حساب کتاب کی طرف جاتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھے فل سائز اچھے سائز کے ایرانی یا دکنی جوڑے کی قیمت تیرہ ہزار پیہ ہوتی ہے کہ جو بریڈ کی گارنٹی بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے مطلب کہ آپ اگر پانچ جوڑے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا تیرہ ہزار ملٹیپلائے بائی فائی تیرہ پنجھے پینسٹھ پینسٹھ ہزار تو اگر آپ پانچ جوڑے لیتے ہیں پینسٹھ ہزار ایرانی جوڑے کی قیمت ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ ایرانی جوڑے نہیں لیتے بچے لیتے ہیں تو بچوں کی قیمت کتنی ہے بچے کی قیمت یہ آپ کو مل جاتے ہیں بچے آرام سے چار ہزار سے پانچ ہزار کے درمیان ٹھیک ہے ابھی آپ کے پاس دو آپشن ہے فل سائز جوڑا پالنا ہے آپ نے یا پھر آپ نے بچے پالنے پہلے ہم آتے ہیں اس فل سائز جوڑے کی طرف ٹھیک ہے کہ اگر ہم فل سائز جوڑا پالتے ہیں ہمارے پاس زیادی انویسمنٹ ہے تو ہم اس سے کتنا کما سکتے ہیں تو ایرانی جوڑا ہمارے پاس تیرہ ہزار کا ایک اچھا جوڑا مل جاتا ہے ہم نے پانچ جوڑے لے لیے پینسٹھ ہزار ہمارا ٹوٹل خرچہ آ گیا ٹھیک ہے اب اچھا جوڑا جو ایرانی لگا ہوا جوڑا ہوتا ہے وہ آپ کے اگر گھر لے کر آئیں آپ اگر گھر میں رکھیں تو میکسیمم پندرہ دن یا بیس دن میں وہ انڈے دینا شروع کر دیتا ہے آپ اگر سیزن کے سٹارٹ میں لے آئیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں تو پندرہ یا بیس دن میں وہ انڈے دینا شروع کر دے گا ٹھیک ہے تو انڈے دینے کا پروسس جو ہوتا ہے وہ ہر روز بھی ہوتا ہے کسی کا اور کسی کا ایک دن چھوڑ کر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انڈے دینے کا پروسس سب سے پہلے ہم لگائیں گے کہ وہ ایک ہم پندرہ بیس دن نہیں لگاتے ایک منتھ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تیس دن لگا دیتے ہیں تیس دن کس لیے بھئی تیس دن وہ جوڑے ہماری جگہ پر نیو جگہ پر ایڈجیسٹ ہونے کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایڈجیسٹ تیس دن اس نے لگا لیا ایڈجیسٹ ہونے کے لیے اب جو جوڑا ہوتا ہے وہ انڈے دیتا ہے ایک دن چھوڑ کے کوئی انڈے دیتا ہے کوئی ایک دن بعد انڈے دیتا ہے مطلب کسی کے روز انڈے ہوتے ہیں کسی کے ایک دن چھوڑ کر ایک دن انڈے ہوتے ہیں اور کسی کے آٹھ انڈے ہوتے ہیں کسی کے بارہ انڈے ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اور لگا لیں گے ہم یہ دن اس لیے لگا رہے ہیں کہ ایرانی جوڑا ہمارا کتنا کھا جائے گا اور کیا چیز کھا جائے گا ٹھیک ہے اس لیے ہم وہ دن کاؤنٹ کر رہے ہیں یعنی کہ ایک منتھ وہ ہم نے لگا لیا بہت زیادہ لگا ہے ایک منتھ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ لگا ہوا جوڑا جو انڈے دیتا ہے ٹھیک ہے ایک منتھ میں اڈجیسٹ ہو جاتا ہے وہ انڈے دینا سٹارٹ کر دیتا ہے اب ہم لگا لیتے ہیں کہ بیس دن وہ اگر لگائیں انڈے دینے میں ٹھیک ہے بیس دن وہ اگر لگائیں انڈے دینے میں بارہ انڈے انہوں نے دیئے بیس دن میں انہوں نے بارہ انڈے دیئے یہ مطلب کہ بیس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں بیس سے کم بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ روز بھی انڈا دیتا ہے تو بیس دن ہم نے یہ لگا لیے ٹھیک ہے اور پھر جب مادی انڈے پہ بیٹھتی ہے تو اکیس بائیس دن وہ لگا لیتی ہے یہ ٹوٹل ہو گئے ہمارے پاس تھری ٹو ففٹی اور سیونٹی ٹو ڈیز ٹھیک ہے سیونٹی ٹو ڈیز اگر ہم اس کو نہ کریں ہم اس کو میکسیمم کر لیتے ہیں تین مہینے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تین مہینے کر لیتے ہیں ہمارے پاس تین منت تین ماہ ہمارے پاس ایرانی جوڑا اگر ہو تو وہ بچے نکال دیتا ہے بچے دینا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو ایرانی ایک جوڑا اگر میکسیمم کھا جائے تو کتنی وہ کھاتا ہے باجری کھاتا ہے کتنی دال کھاتا ہے ان کو دال بازری وغیرہ سب کچھ ملا کر دینا پڑتا ہے اور تین ماہ میں وہ اگر ہر ماہ ایک کلو بازری کھائے تو سو روپیا اس کی قیمت بازری کی اور پلس کر لیتے ہم کہ کبھی دال وغیرہ دینی پڑتی ہے کبھی لوسن وغیرہ دینا پڑتا ہے پچاس روپے ہم اس کے لگاتے ہیں ڈیڑھ سو روپیا ہر مہینے ایک ایرانی جوڑے کا خرچہ ہے ٹھیک ہے یہ بازری کا اور یہ باقی دال وغیرہ ٹھیک ہے اس کا خرچہ تو ڈیڑھ سو روپیا ہر ایرانی جوڑے کا خرچہ ہے اور اگر ہم اس کو کر لیں ڈیڑھ سو ضربے تین کیونکہ تین مہینے ہمارے پاس ہیں تو ڈیڑھ سو ضربے تین ہم اگر کر لیتے ہیں اس کو تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو روپیا ایک ایرانی جوڑے پر لگے گا اور ہمارے پاس ہیں پانچ جوڑے ساڑھے چار سو ضربے پانچ دو ہزار دو سو پچاس روپے دو ہزار دو سو پچاس روپے ہمارے ایرانی جوڑے پر خرچہ جائے گا جو کہ مادی انڈے نکال دے گی اب ہم لگاتے ہیں کہ پانچ جوڑے انڈے کتنے دیں گے تو پانچ جوڑے اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بارہ انڈے دیتا ہے جوڑا کوئی آٹھ انڈے دے رہا ہے تو ہم نہ بارہ کرتے ہیں نہ آٹھ کرتے ہیں دس کر لیتے ہیں تو پچاس انڈے ٹوٹل کر لیتے ہیں پچاس انڈے ہم ٹوٹل کر لیتے ہیں اچھا جی پچاس انڈے مطلب کہ پچاس بچے کر لیتے ہیں سوری انہوں نے پچاس بچے دے دیے ہمیں ٹھیک ہے کتنے خرچے میں بائیس سو پچاس روپے خرچ میں ہمیں پچاس بچے مل گئے ٹھیک ہے اور بچہ جو ہے مطلب کہ پچاس بچے یعنی کہ پچیس جوڑے آپ کا پچیس جوڑے ایک مہینے کا اگر آپ زیادہ بھی نہ کریں صرف ایک ایک مہینے بعد اس کو بیچ دیں ٹھیک ہے تو پچیس جوڑے ایک مہینے بعد بک رہے ہیں چار ہزار پہ جوڑا ٹھیک ہے تو پچیس جوڑے چار ہزار پہ جوڑا بک رہا ہے اگر تو یہ آگیا پچیس جوڑے سو ایک لاکھ روپے ہمیں یہاں پر یہ دے رہا ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ روپے کی ہماری ہوئی ہے آمدنی صحیح ہے اور خرچ ہمارا کتنا ہوا ہے اب میں خرچ کی کرتا ہوں ساتھ ہی کر لیتے ہیں خرچ ہمارا کتنا ہوا ہے تیرہ ہزار پہ جوڑا اگر ہم نے لیا ہے تو پینسٹھ ہزار ہمارا یہ خرچ ہوا ہے اور کتنا خرچ ہوا ہے بائیس سو پچاس روپے انہوں نے کھایا ہے اور بچے جو ہوتے ہیں ایک مہینے میں مطلب کے جو کھاتے ہیں وہ بھی تقریباً ایک کلو پانچ کلو اگر فیڈ لگا لیں تو پانچ سو روپے کی بچوں کی فیڈ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا ہم جمع کر لیتے ہیں جو خرچ آ جائے گا ہمارا زیرو پانچ پانچ اور دو سات اور ساری سات حساب میرا کچھ غلط لگ رہا ہے پچاس آ گیا سات آ گیا ستا سٹھ آ گیا سوری ستا سٹھ ہزار سات سو پچاس ہم نے خرچہ کیا اس پر اور ہمیں عامدنی کتنی ہوئی ایک لاکھ روپے کی اب ایک لاکھ میں سے ہم کیا کرتے ہیں ستا سٹھ ہزار مائنس کر لیتے ہیں یہ صرف ابھی پہلے مطلب کے اس کی ہے ڈیرو دس میں سے پانچ پانچ دو دو اور یہ اسے چھے گیا بتیس ہزار دو سو پچاس روپے ہمیں یہ بچ رہے ہیں اور ہم جب یہ بچے لے چکے تو یہی جوڑے ہمارے پینسٹھ ہزار کے دوبارہ بک جائیں گے تو ہمارا ٹوٹل خرچ کتنا آیا ٹوٹل ہمارا خرچ آیا ستائیس سو پچاس روپے اور ہماری عامدنی کتنی ہوئی ایک لاکھ روپے صرف ستائیس سو پچاس روپے آپ خرچ کریں اور آپ ایک لاکھ روپے عامدنی لے سکتے ہیں یعنی خرچہ ہمارا ستاسٹھ ہزار سات سو پچاس آئے گا لیکن اگر آپ ان جوڑوں کو دوبارہ بیج دیں ایرانی جوڑوں کو دوبارہ بیج دیں تو یہ آرام سے آپ کے دوبارہ پینسٹھ ہزار میں بک جائیں گے تو پینسٹھ ہزار یہاں سے ختم ہو گیا تو یہ بائیس ہزار پچاس اور پانچ سو ستائیس سو پچاس روپے میں آپ ستائیس سو پچاس روپے خرچہ کر کے ایک لاکھ روپے کما سکتے ہیں یہ جتنے بے روزگار ہیں جتنے شوقین ہیں جو بھی ہیں سب کو میں یہ بتا رہا ہوں آج جو ایسا راز بتا رہا ہوں کہ جو کہ آپ کو منٹوں میں لکھ پتی کر سکتا ہے اور اس میں گیم کتنی ہے بہتر دن صرف بہتر دن میں آپ ایک لاکھ روپے کما سکتے ہیں نہ کریں آپ بہتر نہ کریں ہم میکسیمم کر دیں تین مہینے کر دیں میکسیمم ہم نے تین مہینے کیا ہے تین مہینے میں آپ ایک لاکھ روپے کما سکتے ہیں اس سے زیادہ جو جتنا انویسٹ کرے گا اتنا کما سکتا ہے یہ اب آپ پر ہے آپ اگر یہی کرتے جائیں ایک سال میں یہ تین بار بریڈ لازمی کرتے ہیں اور کوئی کوئی چار بار بھی کرتا ہے تو آپ اس کو نہ بیچیں یہ پینسٹھ ہزار کی انویسمنٹ اپنے پاس رکھیں اور ہر مہینے ہر تین مہینے بعد ٹھیک ہے ستائیس سو روپے ستائیس سو پچاس کا خرچہ کریں اور ہر تین مہینے بعد آپ ایک لاکھ روپے لیتے جائیں تو نو مہینے کی جو پورے سیزن کی ہوگی وہ آپ کی کمائی ہوگی تین لاکھ روپے یہ کتنی تین لاکھ روپے نو ماہ کی کمائی ہے اور خرچہ کتنا ہے آپ کا میں ابھی آپ کو یہیں پر ایک کر دیتا ہوں آٹھ آٹھ اور سات پندرہ پندرہ اور سات بائس چار چھے آٹھ جی جناب صرف بیاسی سو پچاس روپے خرچہ آٹھ ہزار دو سو پچاس چلیں آپ اوپر نیچے کر لیں تو نو ہزار مطلب دوائیوں وغیرہ پہ بھی کسی کا خرچہ آ جاتا ہے نو ہزار روپے کی انویسمنٹ سے آپ نو مہینے میں تین لاکھ روپے کما سکتے ہیں کیسے رہا یہ چیز آج تک کسی نے نہیں بتائی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بے روزگار ہیں جو بھی ہیں وہ میں سب کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی اتنی کم انویسمنٹ میں صرف نو ہزار میں آپ نو مہینے میں تین لاکھ روپے کما سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو مہربانی کر کے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اگر کسی نے مجھ سے مشورہ کرنا ہو مجھ سے بات کرنی ہو اگر ایرانی کے جوڑے لینے ہو جو بھی لینا ہو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ابھی میں نے صرف ایک بتایا آپ کو کہ ایرانی کے اگر جوڑے لینے ہو بڑا جوڑا لے کر آپ پالتے ہیں اس سے کتنی بچہ تاتی ہے اور دوسری چیز ہے اگر بچے پالتے ہیں تو کتنی ہوتی ہے اس کے لیے میں الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ